موسیقی اس کا خاقہ بھی تیار کر لیا گیا ہے نتشکمان نے نئی حکومت کے تشکیل کے لیے عظیم اتحاد کے 164 ارکان اسمبلی کی حمایت کا خط گورنر فاغو چوہان کو سوپا ہے اور آج وہ آٹھویں بار نئی حکومت کے وزیر آلہ کے طور پر حلف لیں گے یہ یقینی ہے کہ تیجسوی آداؤں نئے وزیر آلہ بنیں گے حالانکہ انہیں محکومہ داخلہ بھی دینے کی بات چل رہی ہے کابینہ میں تمام محکومیں کس پارٹی اور رہنما کے پاس جائیں گے اس کا فورمولا بھی تیپ پایا گیا ہے بحار میں فیلحال رابڑی کی رہشگاہ سیاست کا مرکز بنی ہوئی ہے حکومت گرنے سے لے کر تشکیل تک تمام اہم میٹنگ رابڑی کی رہشگاہ پر ہوئی نتش کمار گورنر کو اپنا استفاس اپنے کے بعد صدر رابڑی کی رہشگاہ پہنچے اور پرانی باتیں بھول جانے کی بات کی اسی وقت رابڑی کی رہشگاہ پر میٹنگ ہوئی ذرائع کے مطابق جی ڈی او کو ایک درجن محکومہ کے ذمہ داری مل سکتی ہے تو آر جی ڈی اور کانگریس کو بیس محکومیں دیے جا سکتے ہیں ساتھ ہی آر جی ڈی اور دیگر پارٹیوں کی درمیان بی جی پی کھوٹے کے تمام وزارتی عہدوں کو منتقل کرنے کی بات چل رہی ہے ذرائع کے مطابق بیہار میں نئی حکومت میں وزیر اعلی سمیت چھتیس وزیر ہو سکتے ہیں آر جی ڈی نے انیس سے بیس وزارتی عہدوں کا دعویٰ کیا ہے تاہم کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی او انہیں اٹھارہ وزارتی عہدے دے گی ساتھ ہی کانگریس کو تین وزارتی عہدیں مل سکتے ہیں جی تین رام مانجی کی پارٹی بھی وزارت کا عہدہ مل سکتا ہے اس کے ساتھ ہی جی ڈی او کو وزیر اعلی سمیت تیرہ سے چودہ وزارتی عہدے دیے جا سکتے ہیں آر جی ڈی کا دعویٰ ہے فیانس کومرس سڑک کی تعمیر صحت محکومہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ پر بھی کانگریس کو محکومہ تعلیم مل سکتا ہے اس کے ساتھ ہی شہری ترقی کانکونی بحبود جیسے محکومہ جی ڈی او کے خاتے میں رہ سکتے ہیں اب رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف پرنگا گاندی نے ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے کہ وہ دوبارہ کورنا پوزیٹیو ہو گئی ہے انہوں نے بتایا کہ وہ گھر میں آئسولیٹ ہیں اور تمام پروٹوکول پر عمل کرے گی پرنگا گاندی دو ماہ میں دوسری بار کورنا سے متاثر ہوئی ہے اس سے قبل تین جون کو وہ کورنا پوزیٹیو ہو گئی تھی پھر ان کی والدہ اور کانگریس صدر سونیا گاندی کی ہوئی کورنا ریپورٹ مصبت آئی اس کے بعد پرنگا نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ ہلکی علامت کے بعد کورنا ٹیسٹ کیا گیا تھا ریپورٹ مصبت آئی ہے تاہم اس کے بعد وہ گھر میں الگ تھلگ تھی اور اس کے ساتھ رابطے میں آنے والے لوگوں سے حیثیات تدابیر اختیار کرنے کو کہا اب رکھ کرتے ہیں لے خبر کی طرح کل ہن مجلس اتحاد المسلمین نے جنگ آزادی کے پچھترے سالگیرہ کے موقع پر مسلم مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو اجاگر کرنے کے لیے مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس مہم میں پارٹی کے تمام کارکنان اپنی جانکاری کے مطابق مسلم مجاہدین آزادی کے کارناموں کو سوشل میڈیا کے توسط سے اجاگر کریں گے یہ مہم دس اگس سے شروع ہو کر پندرہ اگس دو دار بائیس تک جاری رہے گی ایم آئی ایم کے دہلیق صدر کلیم الحفیظ نے ایک پریس کونفرنس میں جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک جنگ آزادی کا پیچھترہ سال منا رہا ہے جس کے لیے مرکز حکومت نے امرت محسوسوں کے طور پر ہر گر جھنڈا لہرانی کی مہم شروع کی ہے لیکن اس دوران سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان مجاہدین آزادی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہے اس لیے اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین دہلی نے مسلم مجاہدین آزادی کے کارناموں کو جاگر کرنے کے لیے مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہے کانپور سے لے کر فرغاباد تک کوئی درخت ایسا نہیں بچا ہوگا جس میں مسلمانوں کی لاشوں کو نہ لٹکایا گیا ہو اسی طرح سے دہلی سے لاہور تک مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی مہم کارگر ثابت ہوئی ہے اس کی مثال ریشمی رومال تحریک ہے جو دار علم دیوبن سے مولانا محمود الحسن نے شروع کی تھی لیکن آج فرقہ پرس پارٹی ان مدارس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے جو صحیح نہیں ہے اب رکھ کرتے ہیں ایک خبر کی طرف امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے گجستہ روز یوکرین کے لیے مزید ایک ارب ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان کیا امریکہ یوکرین کو ایک ارب امریکی ڈالر کی اضافی سیکیورٹی امداد فراہم کرے گا روس اور یوکرین کے تنازو کے آغاز کے بعد سے یہ سب سے بڑا ہتھیار کا پیکیج ہے غیر ملکی خبر رساہ ایجنسی کے مطابق نئے اعلان کردہ امداد کے تحت وزارت دفاع کے اصلیحہ ڈیپو سے برائی راست روکیٹس گولہ بارود اور دوسرا اصلیحہ یوکرین کی افواز کو فراہم کیا جائے گا امریکی امداد کا اعلان ان خبروں کے بات سامنے آیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ روس یوکرین کی جانب سے جوابی حملے کو روکنے کے لیے فوجی اور اصلیحہ جنوبی ساحلی شہر کے طرف منتقل کر رہا ہے اعلان کردہ امداد میں ہائی مویبیلیٹی آرٹلیری راکیٹس سسٹم کے لیے زافی راکیٹس ہزاروں توب کے گولے مارٹر سسٹم اور دیگر اصلیحہ شامل ہے میلٹری کمانڈرز اور دیگر امریکی حکام کے مطابق ہیمارس اور آرٹلیری سسٹم کا روس کے یوکرین پر قبضہ روکنے میں اہم کردار رہا ہے اے آر وائی نیوز کے مطابق روس کی جانب سے روا سال فرودی کے آخر میں یوکرین پر حملے کے بعد سے اب تک امریکہ نے یوکرین کے لیے مجموعی طور پر نو ارب ڈالر کی مالیت فوجی امداد کا اعلان کیا ہے قبل ازی یوکرین میں ایک جوہری پلانٹ پر گولہ باری کے لیے بعد اقوائی متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتینیو گیتریس نے خبردار کیا تھا کہ جوہری پلانٹ پر کوئی بھی حملہ خودکشی کے مترادف ہے ایک دیگر خربار رسا ایجنسے کے مطابق پیر کوٹ ٹوکیو میں ایک پریس کونفرنس میں انہوں نے جوہری پلانٹ پر حملوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دہائیوں کے بعد جوہری تصادم کا خطرہ واپس آ گیا ہے اقوائی متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے جوہری ریاستوں پر زور دیا کہ وہ ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کا عظم کریں انتیو گیتریس نے کہا کہ جوہری پلانٹ پر کوئی بھی حملہ خودکشی کے مترادف ہے مجھے امید ہے کہ حملے بند ہوں گے اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آئی اے آئی اے کو پلانٹ تک رسائی دی جائے گی اب رو کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف امریکی نیاست نیو میکسیکو میں چار مسلمانوں کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم کو پولیس نے گریفتار کر لیا ہے میڈیا اطلاعات کے مطابق پولیس نے بتایا کہ چار مسلمان افراد کے قتل میں مطلوب ملزم 51 سالہ محمد سید کو گریفتار کر لیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے گھر سے متعدد شواہید کو بھی برامت کر لیا گیا ہے ملزم محمد سید کی گریفتاری مسلم کمیونٹی کے مدد سے کی گئی ہے محمد سید پر دو پاکستانیوں اور دو افغانوں کو قتل کرنے کا الزام ہے اس سے قبل پولیس نے مشتبہ ملزم کی قتل کے واقعات سے منسلک ہونے کی تصدیق نہیں کی تھی اور نہ ہی گریفتار شخص کے حوالے سے مزید کوئی تفصیلات بتائی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کے چار واقعات کا آپس میں ممکنہ تعلق ہے واضح رہے کہ امریکہ کی ریاست نیو میکسیکو میں الگ الگ واقعات میں چار مسلمانوں کو جن کا تعلق ایشیا سے تھا قتل کر دیا گیا تھا اب روک کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف سری لنکا کے پاور سیکیٹری ریگولیڈر نے منگل کو بھیجلی کی قیمتوں میں پچھتر فیصد اضافہ کرنے کی تجویز کو منظوری دیتی ہے سری لنکا کے پبلک یوٹیلیٹر کمیشن پی یو سی ایس ایل کے چیئرمن چنگ رتنائی کے نے کہا کہ قیمتوں میں نظرسانی کا اطلاق دس اگت سے ہوگا قیمتوں میں اضافے سے تیس یونٹ مہانہ استعمال کرنے والے سارفین کے بل میں اب ایک سو اٹھانو روپے کا اضافہ ہو جائے گا ساٹھ یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے مہانہ بجلی کے بل میں دو سو روپے کا اضافہ ہوگا سیلون الیکٹریسٹی بورڈ نے اس سے قبل نبس سے زائد پوائنٹ استعمال کرنے والے سارفین کے لیے دو سو چھہتر فیصد اضافہ کا مطالبہ کیا تھا پی یو سی ایس ایل نے قیمت کے اس حصے کے لیے ایک سو پچیس فیصد اضافہ کو منظوری دی ہے اب روک کرتے ہیں کے لیے خبر کی طرف ریاست اتر پردیس کے زلہ مزفر نگر کی نئی منڈی تھانہ علاقے کی پولیس اور بدماشوں کے معایبین ہوئے تصادم میں ایک شاتر لیڈر پولیس کی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا جس کو پولیس نے علاج کے لیے زلہ اسپطال بھیج دیا پکڑے گئے شاتر لیڈر کے قبضے سے پولیس نے ساڑھے دس ہزار پانچ سو روپے نکت تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے کے زیور لوٹا ہوا موبائل گیر قانونی اسلحہ چوری شدہ موٹر سائیکل برامت کی ہے آپ کو بتا دے کہ مزفر نگر کی نئی منڈی تھانہ علاقے کے گاندی کالونی میں چھے دسمبر کو ایک مکان میں بدماشوں نے دعویٰ بول کر خاندان کو یرگمال بنا کر لاکھوں کے لوٹ کی واردات کو انجام دیا تھا اس لوٹ کی واردات کے خلاصے کے لیے مزفر نگر ایس ایس پی نے پانچ ٹیموں کو تشکیل دی تھی اس لوٹ میں ملوی چار ملزمان کو پولیس نے پہلے ہی گریفتار کر کے جیل بیج دیا تھا پولیس کے مطابق ان میں سے ایک لیڈر فرار چل رہا تھا جس کو آج پولیس نے انکاؤنٹر کے دوران گریفتار کر لیا جس کے قبضے سے پولیس نے لوٹا گیا سامان بھی برامت کر لیا ہے انکاؤنٹر کے اطلاع ملتے ہی مزفر نگر ایس ایس پی بھی موقع پر پہنچ گئے فلال کے خبروں میں اتنا ہی ملک اور گیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے مزبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ